اگر کوئی عالم اگر کوئی ممبر اگر کوئی مسجد کا محراب غلط بیانی اور جو ہے وہ نفاق جنم دے رہا ہے بیانات کے ذریعے سے تو اس کے حوالے سے ان کا بائیکارٹ کیا جائے جمعہ تلویدہ ہے جمعہ تلویدہ کو ہم یوم توبہ اور یوم استغفار کے طور پر منائیں گے اجتماعی توبہ ہوگا اجتماعی استغفار ہوگا تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو گناہوں کی تلافی کریں اس بار ہم دیکھ رہے ہیں وقبورڈ نے اجازت نہیں دیئے کیونکہ ان نے کہا کہ گراؤنڈ کی حالت جی ہاں یہ وقف کا تھوڑا سا میں سمجھ سکتا ہوں کہ وقف جو ہے وہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے لیکن اگر وقف اس پر انشیٹیو لیتا تو ہم سب اس میں ان کا تعاون دیکھتے ہیں کہ اگر اس سال نہیں تو کم سے کم اگلی عید پہ جو ہے وہ کم سے کم یہ عید کا جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں ہو تاکیوں کہ اس میں حکم بھی یہی ہے کہ آنزور کا کہ کھلے میدان میں نماز عید جو ہے وہ ادا کرنے کے ترجیح دی گئے یہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ گھر کا ماحول اور گھریلو تربیت بھی ہے اور خاص کر میں نوجوہ نسل کے حوالے سے اور جو ہماری چھوٹی نسل ہے ماں باپ پہ یہ ذمہ دا دیکھیں آج کل کے دور میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اقتصادی چیلنج تنی ہے کہ آج صبح صبح فادر بھی نکلتا ہے مدر بھی نکلتی ہے پتہ نہیں دن کو بچہ کا ہوتا ہے اس کا اس کی دیکھیں کیونکہ تعلیم پہ تو ہم بہت دیان دیتے ہیں لیکن تربیت پر ہمارا بہت کم دیان ہے یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں تھی نہیں یہ چیز کشمیریت میں تھی نہیں تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے علمائے اکرام کی عام لوگوں کے خاص طور پر کتنی ذمہ داری ہے جب تک ہم دین کے ساتھ جڑے رہیں گے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم پہ کیا ذمہ داری آئید ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم مادہ پرستی اور مٹیریلزم کی طرف زیادہ جو ہے ہمارا کا جو گراؤنڈ ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی طرف سے انکروچمنٹس ہوئی ہیں جو اس گراؤنڈ کو چلے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ڈاؤنٹاؤن کا علاقہ ہے لوگ اس میں کھیل کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں کرکٹ یا فٹبال کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ بھی ایک سیکشن ہو سکتا ہے اس کا لیکن جو مین سیکشن ہے اس کا ہم ذرا تحفظ ہوئے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جانے مانے مسلم سکولر میروائز مولوی عمر فاروق صاحب موجود ہے آپ سب جانتے ہیں ماہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے آخری عشرے میں ہم سب کو جو ہے شاب قدر بھی تلاشتی ہے جمعہ تلویدہ بھی ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے میروائز صاحب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ماہ رمضان کا جو مقدس مہینہ ہے وہ اپنی برکتوں اور فضیلتوں کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے اور جیسا اگر آپ نے خود بھی کہا کہ آپ آخری عشرہ آ رہا ہے تو اس میں ہمیں حکم ہے کہ ان ایام میں جیسے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے اور وہ خود بھی جو ہے وہ ان ایام میں عبادت اور ریاضت کا خاص احتمام کرتے تھے اپنے اہل وعیال کو اس میں انوال کرتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غنیمت ہے یہ ایام اور ان میں جہاں ہم نماز اور تلاوت اور جو ہے وہ درود و اذکار کا احتمام کریں وہاں پہ ہم اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ ماہ رمضان کو ہم رخصت اس حال میں کریں کہ ہم میں کوئی بہتری عمل بہتر ہم اپنے آپ کو پچھلے سال سے بہتر محسوس کریں بہتر مسلمان اور بہتر انسان بننے پہ ہمارا فوکس ہو اور اس پہ ہمارے علماء جو ہیں وہ فوکس کریں تو انشاءاللہ عید کے بعد ہی متحدہ مجلس علماء کا ایک وادیگیر اجلاس ہم بلا رہے ہیں جس میں کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اگر کوئی عالم اگر کوئی ممبر اگر کوئی مسجد کا محراب غلط بیانی اور نفاق جنم دے رہا ہے بیانات کے ذریعے سے تو اس کے حوالے سے ان کا بائیکوٹ کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑی اس میں عوام کو بھی آگے آنا ہے عوام کو بھی اس میں تعاون دینا ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہے آج تقریباً چار پانچ سال کے بعد ہم جو ہے وہ جمعہ تلویدہ اور شب قدر اور عید کے جو ہے پروگرام منقد ہونے جا رہے ہیں تو ہماری بھی یہ کوشش ہے آج آج عوقاف کی بھی میٹنگ ہوئی تو ہم نے جائزہ لیے الحمدللہ انتظامات کو بھی ہم ہتلی شکل دے رہے ہیں اور عوام سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی خشو کے ساتھ خضو کے ساتھ وہ مسجد کی طرف آئیں دسپلن کے ساتھ آئیں اللہ کے حضور گڑ گڑائیں یہ ایام جو ہیں بلکل ہمارے لیے غنیمت ہیں اور سب سے اہم بات یہ کہ ہم نے انشاءاللہ آج اعلان بھی کیا ہے کہ جو جمعہ تلویدہ ہے جمعہ تلویدہ کو ہم یوم توبہ اور یوم استغفار کے طور پر منائیں گے اجتماعی توبہ ہوگا اجتماعی استغفار ہوگا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جو ہے وہ ہمارے جو گناہوں کی وہ جو ہے وہ تلافی کرے اور ہمیں ایک جو بلکل صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے آمین 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 اچھا مولی صاحب کیونکہ عید الفطر ہے اب تو بڑے شوک سے جو لوگ ہیں وہ عبادت کرتے ہیں یا نماز آدھا کرنے جو ہے عیدگا گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو عیدگا میں وہ نماز آدھا کرتے ہیں لیکن اس بار ہم دیکھ رہے ہیں وقبورڈ نے اجازت نہیں دی ہے کیونکہ ان نے کہا کہ گراؤنڈ کی حالات جی ہاں یہ وقف کا تھوڑا سا میں میں سمجھ سکتا ہوں کہ وقف جو ہے وہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے لیکن اگر وقف اس پہ انشیٹیو لیتا تو ہم سب اس میں ان کا تعاون دیتے کہ عیدگا جو ہے وہ ایک تاریخی ہمارے پاس جگہ ہے بس یہی بچا ہے ہمارے پاس ہمیں اس کو بالکل ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں جہاں پہ وقف کی ذمہ داری ہے اوقاف کی ذمہ داری ہے وہاں پہ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے خدارہ اس جو عیدگاہ کا جو گراؤنڈ ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی طرف سے انکروچمنٹس ہوئی ہیں جو اس گراؤنڈ کو جو ہے چلے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ڈاؤن ٹاؤن کا علاقہ ہے لوگ اس میں کھیل کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں کرکیٹ یا فٹبال کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ بھی ایک سیکشن ہو سکتا ہے اس کا لیکن جو مین سیکشن ہے اس کا ہم ذرا تحفظ کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقف کی تھوڑی کوتائی ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ پچھلے ایک سال سے انہوں نے اس کو نہیں ٹھیک کیا تو اب تو شاید لگ رہا ہے کہ اس بار مشکل ہے نماز کا وہاں ہونا شاید ہمیں جامعہ مسجد میں ہی اس کا اعلان کرنا پڑا ہے بات ہماری ٹیم جاری آج کل دیکھیں گے وہ وہاں پہ آن ڈا گراؤنڈ کیا سچویشن ہے تو انشاءاللہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ اگر اس سال نہیں تو کم سے کم اگلی عید پہ کم سے کم یہ عیدگاہ بہتر پوزیشن میں ہو تاکہ کیونکہ اس میں حکم بھی یہی ہے کہ آنزور کا کہ کھلے میدان میں نماز عید جو ہے وہ ادا کرنے کو ترجیح دی گئی ہے ہاں اگر موسمی حالات خراب ہوں تو باقی دیگر سچویشن بھر امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے سال ہم عیدگاہ نماز مہا پہنے آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ ایک طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے فرقے پر تنقید کی جاری ہے فرقہ پرستی عام ہو رہی ہے لیکن دوسری طرف سے جو ہمارے میجر ایشیوز ہیں جیسے سوشل ایویلز ہیں یا کرائم بڑھتے جا رہے ہیں میان بیوی کا قتل کر رہا ہے بیوی میان کا قتل کر رہا ہے چاچا بھتیجے کا قتل کر رہا ہے تو بھتیجہ چاچا کا قتل کرتا ہے تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں تھی نہیں یہ چیز کشمیریت میں تھی نہیں تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے علمائے اکرام کی عام لوگوں کے خاص طور پر کتنی ذمہ داری ہے کیونکہ پولس اور ایڈمنسٹریشن تو کام کر رہی ہے عام لوگوں پر کونسی ذمہ داری آئیت دیکھیں عام لوگوں پر یہ ذمہ داری آئیت ہے کہ جب تک ہم دین کے ساتھ جڑے رہیں گے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم پر کیا ذمہ داری آئیت ہوتی ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم مادہ پرستی اور مٹیریلزم کی طرف زیادہ ہمارا فوکس ہے کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی چیز فون پر سوشل میڈیا پر ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ویڈیوز ہو رہے ہیں جس میں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے تہاشا دولت کا اس کو نمائش کی جا رہی ہے تو اس سے لوگوں میں کرائم بڑھ گیا ہے دیکھیں یہ لوگوں کی سونچ بدل رہی ہے ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ دوسرے سے زیادہ حاصل کرے جو میں نے کہا کہ جو انسان میں جو کنٹنٹمنٹ کا ایک پہلو تھا وہ دن بہ دن ختم ہو رہا ہے ہر کسی کی کوشش یہ ہے اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہم ان وسائل کی طرف جاتے ہیں ان طریقوں کی طرف جاتے ہیں جو کہ اسلام کے دائرے سے باہر ہیں سماج کے دائرے سے باہر ہیں تو آئی تنگ کہ جہاں پہ اس میں ہماری ذمہ داری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ علماء کا فوکس ہم اس پہ رکھیں گے ہم سب کو بلائیں گے ہم اس پہ بات کریں گے لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ گھر کا ماحول اور گھریلو تربیت بھی ہے اور خاص کر میں نوجوہ نسل کے حوالے سے اور جو ہماری چھوٹی نسل ہے ماں باپ پہ یہ ذمہ داری ہے لیکن آج کل کے دور میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اقتصادی چیلنجز تنی ہے کہ آج صبح صبح فادر بھی نکلتا ہے مدر بھی نکلتی ہے پتہ نہیں دن کو بچہ کہاں ہوتا ہے اس کی دیکھیں کیونکہ تعلیم پہ تو ہم بہت دیان دیتے ہیں لیکن تربیت پر ہمارا بہت کم دیان ہے تو جب تک تعلیم کے ساتھ صحیح تربیت نہیں ہوگی اور اس تربیت میں دینی پہلو انوال نہیں ہوگا تب تک ہم صحیح معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ نہیں ڈال سکتے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اپنی طرف سے کہ ان ایشوز پہ ہم بات کریں ان ایشوز کو ہم ہائلائٹ کریں انشاءاللہ جو میرا جمعہ تلویدہ کا جو میرا خطبہ ہے وہ بھی خاص کر جو ایک ایشو ہے جو ڈراغ ایڈکشن وغیرہ ہے اس پہ بھی انشاءاللہ میں کھل کے بات کروں گا بہت بہت شکریہ آپ کا مولی صاحب میر وائز مولوی عمر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے انہوں نے کہیں چیزوں کا ذکر کیا جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ہم تعلیم پر تو ترجی دیتے ہیں لیکن ہمیں تربیت پر بھی ترجی دینی ہے اسلامی دائرے میں جو تربیت ہوتی ہے وہ تربیت بچوں کو دینی ہے بہت بڑا بیان ان کا کہ جو بھی علماء اکرام سوشل میڈیا پر ممبروں پر گلت بیان بازی کرتے ہیں یا فرقہ پرستی کو عام کر رہے ہیں تو ان کو بائیکوٹ کیا جائے گا یہ انہوں نے بہت بڑا بیان دیا ہے آپ کا اس بیان کو لے کے کیا کچھ کہنا ہے آپ بھی کمیر سیکشن میں ضرور شیئر کریے گا ایشی نیوز ہاب کے لیے سری نگر سے حفاظہ دارا